سید المرسلین وعلا آلہی وعصحابہی وہل بیتہی وولیاء امتہی اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناکا الا رحمتا للاعالمین آمنت باللہ ورسوله وصدق اللہ المعلان العظیم بزرگو دوستو رزیزو اللہ تعالی کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں یہ مبارک ایام جوڑے جنہیں ہم حج والے مہینے کے مبارک ایام کے حوالے سے جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کل رویت ہو گئی چاند دیکھا گیا اور کل سے مہینہ بدل گیا یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ جمعہ کے روز اللہ کے گھر میں حاضر ہے یہ ذل حجہ ہے حج والا مہینہ اور ہم حج والے مہینے میں پہلے جمعہ کو یہاں حاضر آئے ہیں یہ حج کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور یہ بڑی سعادت والا جمعہ ہے اس لیے کہ یہ ایام یہ دس دن اور ایام تشریخ کو شامل کر کے تیرہ بقرائی تک یعنی کل تیرہ دن بڑی اہمیت کے بڑی قدر و منزلت کے حرمت والے برکت والے اللہ سے قریب کرنے والے رونے اور گرگڑانے کی طرف ترغیب دلانے والے اپنے عمل کا احتساب کی دعوت دینے والے ایام ہیں ظاہر ہے کہ جب کوئی حکم اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے فلسفہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی درس ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے ایک سوال اکھ سکتا ہے کہ یہ تیرہ دن کی کیا اہمیت ہے کیوں اس کو اللہ تعالی نے اتنی بڑی فضیلت دے دی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی فضیلت دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی کارن ہوتا ہے اور یہ کارن جو ان تیرہ دنوں کی عظمت کا کارن ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے اہلِ بیت سے جڑا ہوا ہے سیدنا اسماعیل زبیہ اللہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں اور سیدنا اسماعیل کی والدہ بی بی حاجرہ سیدہ حاجرہ یہ تینوں ان تیرہ دنوں کی عظمت کے راز میں شریک ہیں اور یہ تیرہ دن ہمیں اس بات کے طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ نبیوں سے امتحان ہوتا ہے ولیوں سے امتحان ہوتا ہے اور جب نبی اور ولی سے امتحان ہوتا ہے تو ہم اور آپ امتحان سے نہ گزریں یہ کیسے ممکن ہے اور چونکہ ہمیں امتحان سے گزرنا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے بڑے امتحانات کو ہمارے لئے یادگار بنا دیا ہے یہ دس دن جو اتمنان سے ہم گزار دیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ دس دن گزر گئے کوئی خاص بات نہیں ہوئی کوئی خاص انگیجمنٹ نہیں ہوا کسی خاص قسم کی مصروفیت نہیں رہی جانتے ہیں یہ دس دن سیدنا ابراہیم کے لئے کس قدر آزمائش بھرے تھے کس قدر مصیبتوں بھرے تھے اور کس قدر ابتلا اور امتحانات سے بھرپور تھے اور اسی لئے ان دنوں کو یادگار بنایا گیا تاکہ تمہارا پورا سال ان تیرہ دنوں کی چھاؤں تلے بسر ہو کیا ہوا تھا اس میں ظاہر ہے کہ ہمارا آپ کا سب سے بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اللہ ایک ہے وہ سب کا مالک ہے اور اصلی مالک وہی ہے سب چیز اسی کی ہے جو میری ہے وہ بھی اسی کی ہے میری اس لئے ہے کہ اس چیز کو میری اس نے بنا دیا ہے بلکل اسی طرح جیسے قرائدار کو کوئی مکان مالک اپنا مکان دے دے اور کہے کہ تم اس میں رہو یا اس سامان کو تم استعمال کرو شاید اس سے بھی الگ ہٹھ کے قرائدار یاد پر نہیں دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نوادش ہے فضل ہے کہ اس نے دے دیا ہے اس لئے قرائدار سے بھی تشمیح نہیں دے سکتا ہے جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ محض اس کی عطا ہے اور مہربانی ہے کرم ہے اس کا ایسے میں اپنی چیزوں پر دعویٰ اللہ کا محسوس کرنا یہ کوئی آسان اور کھیل بات نہیں ہے بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ سب کچھ اللہ کا ہے ہم اللہ کے ہیں اللہ ایک ہے اور اللہ سب چیز کا مالک ہے بدن کا ایک روما بھی انسان اپنے علاوہ کسی دوسرے کا اس پر حق نہیں سمجھتا چہے جائے کہ اللہ کا حق جو سامنے نظر بھی نہیں آتا اور ایک نبی سے کہا گیا کہ اپنی پسندیدہ چیز میں ذرا توجہ چاہتا ہوں پھر میں آگے بڑھوں گا اپنے سابقہ عنوان کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں ایک نبی سے کہا جاتا ہے اپنی پسندیدہ چیز پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دوں میری راہ میں نکال دوں ذرا غور تو کیجئے کہ یہ دس دن اسی لئے آپ کو دیا گیا ہے کہ ذرا آپ کی غور کیجئے کہ اگر آپ سے ایسا کہا جائے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نکال دو تو کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ کوئی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دیں اللہ کی دی ہوئی ہے میری پسند کی ہوئی ہے دی ہوئی تو اللہ کی ہم اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں کتنا مشکل ہے صدقہ نکالنا زکاة نکالنا خیرات نکالنا کسی مصیبت زدہ کے لیے خود مصیبت اٹھانا اپنے آرام سے اس کو آرام پہنچانا یہ آسان کام نہیں ہے اور ایک نبی کو یہ حکم دیا گیا اور اس نبی نے نکال دیا سو اونٹ نکال دیا دوسری رات جب وہ سوئے نبی تو پھر وہی خواب تھا کہ اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دی پھر صبح اٹھے سو اونٹ نکال دیا دل میں ایک قیفیت بھی پیدا ہوئی کہ میرے پاس اونٹ کی کسرت ہے اور میں اونٹ کی کسرت کے حوالے سے پہچانا جاتا لوگ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ نے بڑی دولت دی ہے اونٹ کیا ہے دولت ہے لیکن ایک رات میں نے نکال دیا دوسرے دن میں نکال دیا تو اللہ کو مقصود کیا ہے اگر پہلی رات دیے گئے حکم کو میں نے دوسرے دن پورا کر دیا تھا تو پھر وہی حکم کیوں دیا گیا دوسرے دن میں نکال دیا اللہ تعالیٰ سے عرض کیا پروردگار میرے اوپر تیرا سوال واضح نہیں ہو پایا ہے مہربانی کر کے سوال کو واضح کر دے تاکہ میں کوشش کر سکوں کہ تیرے سوال کے جواب کو دینے میں کما حقہو پورا اتر سکوں تیسری رات ذرا سا اضافہ ہوا اور کہا گیا اپنی سب سے پسندیدہ پسندیدہ ابھی تک تو پسندیدہ کہا جا رہا تھا بس توجہ چاہتا ہوں ایک لطیف بات کی طرف جب کہا گیا تھا کہ پسندیدہ تو سمجھداری کا حل یہ تھا کہ سب سے پسندیدہ کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے لیکن پسندیدہ کہنے کی بنیاد پر حضرت نے اوٹ نکال دیا دوسری بار بھی اوٹ نکال دیا اب تیسری رات یہ خواب تھا کہ سب سے پسندیدہ تب سیدنا ابراہیم نے جائزہ لیا کہ اس کائنات میں اللہ نے جو جو چیز ہمیں دی ہے اس کو اگر پریفرنس لسٹ میں ایک ایسی فہرست بنائیں جس میں سب سے پسندیدہ کو اوپر رکھیں اس سے تھوڑا کم اس سے نیچے اس سے کم اس سے نیچے تو جب یہ فہرست خیال میں تصور میں تیقن میں بنائی تو سب سے اوپر نظر آئے بیٹا اسماعی یہ تو سب سے زیادہ پسندیدہ ان سے زیادہ تو کوئی چیز پسندیدہ نہیں تو کیا اللہ تعالی اسماعیل کو طلب کر رہا ہے یہ سننے میں بڑا آسان ہے اور بولنے میں بھی بڑا آسان ہے لیکن یہ آسان بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ کو سب واقعہ معلوم ہے میں واقعہ نہیں سناؤں گا اللہ تعالی نے ان تیرہ دنوں کو ہمارے لئے آئیڈیال اسی لئے بنایا ہے کہ ذرا ہم بھی گردہ وردہ جھاڑ دیں اپنا کہ ہم ہیں بندہ کہیں ہم مالک تو نہیں بن گئے ہیں کہیں ہمیں یہ غلط فہمی تو نہیں ہوگی کہ سب میرا ہے یہ تو سب اللہ کا ہے یہ تیرہ دن ہمیں احتساب اور امتحان اور ایک خاص قسم کی بندگی کی کیفیت سے گزارنے کے لئے مختص کیا گیا ہے خاص بنایا گیا کہ تیرہ دن بندگی کے گردے جھاڑو بندگی کو پوچھو بندگی کو صاف کرو بندگی پر لگے ہوئے گرد و غبار کو پوچھ نہ لو تاکہ تمہاری بندگی عبودیت عبدیت خالص ہونے کی طرف بڑے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص بندہ بنائے یہ تیرہ دن ذرا سمجھ کے بول چال کیجئے گا یہ میرا یہ تیرہ یہ ہم ہیں ہم جو کہہ دیا میں نے جو کہہ دیا ذرا اس سے باہر نکلیے یہ تیرہ دن بندہ بنانے آیا ہے خدا بنانے نہیں آیا خدائی کا جہاں جہاں داغ لگا ہے اس کو دھو ڈالیے اور بندگی کی خوشبو سے ہمیں اور آپ کو اپنے کو معتر کرنا یہی تیرہ دن کی اصلی تعلیم ہے اب چلیے اس موضوع کی طرف عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لئے عمل چاہیے عمل مسلمان کیسے بنتا عمل سے بنتا ہے عمل ہے کیا توفی ہے داڑھی ہے کپڑا ہے لگتا ہے کھان پانے ذرا اور آگے بڑے تو نماز ہے روزہ ہے قربانی ہے یہ سب کیا عمل ہے ساری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ اسلام عمل کا نام ہے لیکن کان کھول کے سن لیجئے اسلام عمل سے زیادہ رد عمل کا نام ہے ایکشن جو ایک چاپ کرتے ہیں یہ تو کوئی بھی نوٹنکی کر کے کر سکتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ منافق مدینہ میں سرکارت و عالم کی حیات مبارکہ میں آپ کی نگاہوں کے سامنے نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے داڑھی بھی رکھتے تھے ٹوپی بھی پہنتے تھے مجلسوں میں آکے بیٹھتے بھی تھے بڑے سلیقے سے بیٹھتے تھے ان کا سلیقہ ان کا انداز اور ان کا اتوار دیکھ کے کسی کو یہ پتہ چلانا بہت مشکل تھا اس کو پڑھتے تھے یہ پتہ چلانا بہت مشکل تھا کہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے منافقت کہتے بھی ہیں پوشیدہ چیز چھپی ہوئی ہو مخفی ہو بظاہر پتہ نہ چلے کہ کیا ہے منافقت دل کی قیفیت کا نام ہے منافقت دل کی چوری کا نام ہے منافقت دل کی خیانت کا نام ہے اندر سے چور ہو باہر سے سادھ نظر آئے یہ منافقت ہے تو اگر سب کچھ ظاہر ہوتا تب تو منافق بھی کامل مسلمان ہوتا جی اسی لئے میں نے ارز کیا کہ اسلام عمل سے زیادہ رد عمل کا نام ہے ایکشن سے زیادہ ری ایکشن مسلمان ہونا چاہیے اگر ری ایکشن مسلمان ہے رد عمل اسلام کی طرف اشارہ کرتا ہے تب تو ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اگر رد عمل میں ہم چوک جاتے ہیں ہم صرف عمل جانتے ہیں رد عمل کو ہم نہیں جانتے کہ رد عمل کیا ہوتا ہے تب تو بڑا مشکل ہے تب تو اسلام سے آپ کی شناسائی نامکمل قرآن نے زیادہ کوشش اس بات کی کی ہے کہ آپ کا عمل تو مسلمان ہو ہی رد عمل بھی مسلمان ہو جائے بات سمجھ میں آتی چلیئے میں ذرا کھولتا ہوں حضورت حضورت نہ ہو ہو سکتا ہے جب یہ بات اللہ کے رسول نے کہی تو کافروں کو لوگوں کو بری لگی اور ظاہر ہے کہ مخالفت شروع ہوئی یہ مخالفت بڑی شدید تھی بہت خطرناک تھی بہت تیز تھی بہت خونین تھی بہت یک جڑتا کے ساتھ تھی معمولی نہیں تھی ماس مخالفت کر رہا تھی دولت مند مخالفت کر رہے تھی سردار مخالفت کر رہے تھی رئیس مخالفت کر رہے تھی غریب سرکار دو عالم کے پاس تھے مجبور ساتھ تھے غلام ساتھ تھے بندے ساتھ تھے ایلیٹس دولت مند اور رئیس اور اونچی ناک والے سرکار دو عالم کے خلاف تھے وہ سرکار دو عالم کی مخالفت کرنے کے لیے طاقت قوت دولت زبان ہر چیز کا استعمال کر رہے تھے یہ ذہن میں رہے یہ ذہن میں نہ رہے کہ آج مخالفت ہو رہی ہے مخالفت پہلے دن سے ہوئی ہے اور شدید ہوئی ہے اور سامنے ہوئی ہے سرکار دو عالم کے سامنے مخالفت ہوئی تب اللہ تبارک وطالعہ نے رد عمل سکھایا رد عمل کو مسلمان بنایا وہی رد عمل مسلمانیت کی پہچان بنی ایک آدمی نے گالی بت دیا کیا ہوگا نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے داڑی رکھنے والے قربانی کرنے والے کیا کریں اس کے ساتھ اٹھا کے پٹک دیں مات ڈالیں گردن کٹ دیں جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا سخت ری ایکشن ہم دیں گے اترہ ہی بڑا ہے مسلمان ہو جائیں نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ صرف ایکشن کو مسلمانیت سمجھ رہے ہیں ری ایکشن بھی مسلمان ہونا چاہیے قرآن نے ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر ری ایکشن سکھایا ہے آج کل لوگ قرآن سے صرف ایکشن سیکھنا چاہتے ہیں عمل رد عمل کسے سیکھو گے اپنے نفس سے اپنی طبیعت سے اپنے مزاج سے اپنے غصے سے اپنے جذبات سے ری ایکشن بھی تم کو قرآن سے سیکھنا ہے اللہ سے سیکھنا ہے رسول سے سیکھنا ہے ری ایکشن بھی اللہ اور رسول سکھائیں گے اپنی منمانی جس نے ری ایکشن میں کر دی اس کا عمل اکارت گیا ری ایکشن کو بھی مسلمان کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرہ سال تک مکہ میں جو حکم دیا وہ تیرہ سال تک چلنے والا حکم ہے وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ صبر کرو برداشت کرو جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے ری ایکشن میں بول رہا ہے وہ بک رہا ہے وہ چیخ رہا ہے وہ چلا رہا ہے وہ گالی بک رہا ہے مزاق اُڑا رہا ہے تماشا کر رہا ہے وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ خبردار اس کو بکنے دو تم صبر کرو قرآن میں بہت جگہ سبر آیا ہے اور جب کسی کیا انتقال ہوتا ہے تو حافظ صاحب قل شروع کریں گے تو کہتے ہیں ہر آدمی گردن جھکا کے سوچتا ہے کہ اس کے یہاں موت ہو گئی ہے اور اس کے لئے سبر کا حکم آیا ہر آدمی اس سے کہتا ہوا بھی جا سبر کرو گا مسلمانوں نے سبر کو موت سے جوڑ دیا جو ایک پہلو ہے سبر کا موت پر سبر کرنا تو مرنے والے کے عیزہ کی مجبوری ہے سبر نہ کریں گے تو کیا کریں گے یہ سبر کا بڑا حلقہ معنی ہے یہ سبر کا معمولی معنی ہے معنی ہے یہ سبر کا سبر سے یہ مراد ہے لیکن یہ مراد معمولی ہے کمتر ہے ابتر ہے اصلی مراد کیا ہے اصلی مراد تو یہ ہے کہ جب تم کو چھڑا جائے جب تم کو ستایا جائے جب تم کو تنگ کیا جائے جب تم کو گالی بکی جائے تو مقصد کیا ہوگا مقصد ان کا ہوگا پرووک کرنا مشتہیل کرنا جذبات پہ لانا اتیجت کرنا کچھ ایسا کر دینے پہ مجبور کرنا جس سے ہم اپنے دعوے کو کھو دیں کچھ ایسا ہم کر بیٹھیں کہ جس سے ہم ہی کلپٹ ہو جائیں ہم ہی قصروار ہو جائیں ہم ہی مجرم ہو جائیں ہم ہی کو دنیا دوسرے لگے بات کنارے ہو جائیں اور ہم نکل آئیں کہ یہ تو مجرم ہیں یہ ہیں وہ ہیں پھلایا چلا جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو ممکن ہے کہ بعض لوگ پڑھے لکھے یہاں پہ موجود ہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم مکہ سے مدینہ گئے تو جنگ کی آیات اتریں جنگ کرنے کا حکم آ گیا کہ جو تم سے لڑتا ہے اس سے تم لڑو جی بلکل حکم آیا لیکن یہ مت سمجھئے گا کہ جنگ کا حکم مستقل ہے اور پرمانینٹ ہے یہیں پر غلطی ہوتی ہے تفہیم کی جنگ کا حکم عارضی ہے جب جنگی صورتحال ہوگی تب جنگ کا حکم نافذ ہوگا لیکن جہاں سبر کی بات کہی گئی ہے وہ پرمانینٹ ہے جہاں کئی پوری دنیا میں صورتحال بنے گی وہاں سبر کرنا یہی بنیادی تعلیم ہے اصلی تعلیم یہی ہے اس لیے کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجیے اپنے آپ کو اپنے جذبات کے حوالے کر کے آپ وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کرانا چاہتا ہے میں بار بار اپنے خطبوں میں کہتا ہوں اور آپ سنتے ہیں اگر آپ لگتار سن رہے ہوں گے ادھر کے پانچھے خطبے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جس راہ پر آج دنیا بڑھ گئی اس سے ہم لوگ اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے چلے تھے ہماری گفتگو کا محبر کچھ اور تھا ہماری گفتگو میں کوئی سکھانا جو مقصد تھا وہ کس قدر درست تھا اور صحیح تھا اس کا اندازہ آج کی تاریخ میں آپ کو ہو رہا ہوگا جذبات بھڑکا دینا جذباتی گفتگو کرنا جذباتی نعرے لگا دینا یہ سب کیا ہے ان کی پلیننگ کا حصہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے تو تم ایسے کرو گے اس کے بعد تم مجرم ہو جاؤ گے ہم اتمنان سے بیٹھیں گے تم نقصان اٹھاؤ گے ہم اتمنان سے بیٹھیں گے آپ کے آگے سارے واقعات موجود ہیں راچی کا واقعہ موجود ادھائپور کا واقعہ بھی موجود یہ دونوں اپنے آپ میں فیصلے کی غلطی تھی اور رد عمل کے لیے صحیح طریقہ کار نہیں اپنایا گیا غلط ہے ایسا کرنا غلط ہے یہ بات اس طرح کا رد عمل ظاہر کرنا یہ بالکل بے منیات بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی جذباتی نہیں ہے آپ بڑے آرچکے رسول ہیں بڑی محبت کرنے والے ہیں کیا لٹایا ہے آپ نے کیا لٹا کے آئے ہو آپ ذرا مکہ والوں کی زندگی پر غور تو کرو خاندان چھوڑ دیا گھر چھوڑ دیا گیا بال بچے چھوٹ گئے وطن چھوٹ گیا کاروبار چھوٹ گیا عزت آبرو داؤ پہ لگی تب جا کے وہ مسلمان ہوئے تھے ذرا سا معاملہ نہیں تھا اتنی بڑی قربانیاں مکہ والوں نے دی تھی کہ پوری قیامت تک کوئی ان کے مقابلے کی قربانی نہیں دے سکے گا ان سے کہا جاتا تھا بصبر خموش رہو برداست کرو چپ رہو جو وہ چاہتا وہ تم مت کرو میں آپ سے ایک اور انیلائیسس بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کچھ آج لوگ سوچتے ہیں جذباتی ہو کر اگر مکہ میں پہلے دن ویسا ہو جاتا مار کٹ مت جاتی تم نے نبی کو ایسا کہا مار ڈالے کٹ دے تو پھر اسلام آگے بڑھنے کی صورت میں نہیں ہوتا پڑھئے ہسٹری پڑھئے تاریخ پڑھئے صیرت کی کتاب قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا فَبِمَا رَحْمَتِن لِنْتَلَوْا اللہ کی رحمت سے تم بڑے نرم دل واقع ہوئے ہو اے میرے نبی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بڑے معاف کرنے والے مہربانی کرنے والے ہیں نرم ہیں جواب نہ دینے والے ہیں برداشت کرنے والے ہیں سہنے والے ہیں سب سے بڑے صابر ہیں کیا مطلب مطلب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کی طرف آتے ہیں اگر آپ سخت ہوتے بات بات پہ حکم نکال دو اس کو مار دو اس کو کٹ دو اس کو اس کی گردن نکال دو اس کا ککلے جب چیر دو تو آپ کے پاس لوگ جمعی نہیں ہوتے لوگ آپ کے طرف آتے ہی نہیں کلمہ پڑھتے ہی نہیں سب بھاگ جاتے ایسے نہیں سمجھ میں آتا تو ایسے سمجھو جن لوگوں نے گالیاں دی تھی کلمہ بھی انہی نے پڑھا جن لوگوں نے رسول رسول اگرامی کو برا بھلا کہا تھا اس کی نوے فیصد تعداد مسلمان ہوئی مار دیا جاتا کٹ دیا جاتا اور کٹنے کا حکم آتا تو مسلمان کون ہو یا تو مارے جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں یا خود مارے جاتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول نے اپنی مہربانی کا جلوہ ایسا بکھیرا کہ پروردگار اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے اپنے نبی کی مدہ کرتے ہوئے اپنے نبی پاک کی ناد پڑھتے ہوئے فرماتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ رحیم ہیں کریم ہیں افودر گزر کرنے والے ہیں رعوف الرحیم ہیں کہ لوگ آپ کے پاس اسی طرح دوڑتے ہیں جیسے کسی میٹھی چیز پر چوٹی دوڑتی ہے کسی مٹھاس پر چار طرف سے اڑنے والے اور رنگنے والی چوٹیاں اور اڑنے والے مکھے دال کے چلے آتے ہیں میٹھے پر میٹھا آپ کی مٹھاس لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے لوگ آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے ہیں لوگ آپ کے گردہ گردہ آتے ہیں سلطان خوبہ میرہ بر گردش حجوم آشقہ یہ جو آپ کے چاروں طرف آشقوں کا حجوم ہے یہ دشمن سے آشق بنے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے لئے مہربان ہیں یہی ان کی دشمنی کو آشقی میں بدلتی ہے جو کچھ آج بعض لوگ اپنی حرکتوں سے کر رہے ہیں وہ کسی طرح بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہو سکتی صحیح نہیں ہو سکتی ہاں حکومت کی بھی ذمہ داریاں ہیں حکومت آج کل اپنی ذمہ داری یہ سمجھنے لگی ہے کہ کوئی قصور کرے اس کو سزا دے دے حکومت کیا سمجھتی ہے آج کل اپنی ذمہ داری وہ اپنی اپنا کرتب کیا سمجھتی ہے سرکار یہ کرتب سمجھتی ہے کہ تم گناہ کرو گے تو ہم سزا دیں اور سرکار سے لوگ کہتے دیکھئے اس کو کلی سے کلی سزا دیجئے اور سرکار کے بیان آتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کلی سے کلی سزا دیں گے یہ سرکار کا ادھورہ کام ہے سرکار بھول گئی ہے کہ سرکار صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ گنہگار کو سزا دے دیں سرکار اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ایسا واتا ورن بنائے ایسا ماحول بنائے ایسی فضا بنائے جس میں گناہ پنپ نہ پائے یہ سرکار کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پر دھیان رکھے کہ کہیں واتا ورن تو نہیں گل بڑا رہا ہے کہیں ماحول کو یہ موقع تو نہیں مل رہا ہے کہ دو لوگوں کو دو کومیٹی کو آپس میں لگا دیں دو کومیٹی لڑنے کے طرف تو نہیں بہکائی جا رہی ہے اگر سرکار کو یہ سب سجھائی نہیں دیتا تو سرکار کو اچھی طرح صاف کر کے اپنا چچمہ پھر سے لگانا چاہیے اتنا سوکش تو اب دیش ہو گیا ہے کہ ان کو دور تک نظر آئے سوکشتہ کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اگر ماحول میں بہت گردہ نہیں ہے ماحول ساف ستھا ہے جیسے ابھی پانی برس گیا ہے چھیٹے پڑ گئے ہیں تو ماحول بالکل ساف ہے ہر چیز نظر آ رہی ہے ہمارے دیکھنے میں اور ماحول کے بیچ میں کہیں پر کوئی پولوشن نہیں ہے تو سرکار کو بھی اپنا چشمہ اچھمہ ساف کرنا چاہیے کہ ذرا دیکھیں کہ ماحول تو نہیں گربل ہو رہا ہے ہاں آپ گنہگار کو ضرور سزا دیجئے سخت سزا دیجئے لیکن یہی ڈیوٹی آپ بھی نہیں ہے یہ گنہگار بنا کیوں گنہگار مجھے یاد آتی ہے وہ ایک مثال شاید میں نے آپ کو سنائی ہو کہ ایک عدالت میں ایک کیس پیش ہوا جس میں ایک نوجوان لڑکے کو پیش کیا گیا یہ ہے جس صاحب نے پوچھا کہ اس کا قصور کیا ہے بتایا گیا کہ یہ مال میں سے پوروٹی چڑھاتے ہوئے پکڑا گیا بریک چڑھاتے ہوئے پکڑا گیا اچھا اس نے بریک چڑھا ہے مال والے نے کیس کیا تھا مال والا شکایت کرتا تھا جس صاحب نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم نے مال سے کیا چڑھایا اس نے کہا صرف بریک کہا کیوں مال میں تو بہت زامان تھا قیمتی سے قیمتی تھا تم نے کھوچھ نہیں چڑھایا تو بریک کیوں چڑھائے اس لڑکے نے کہا کہ میرے گھر پر میری ماں بھوکی تھی دو روز سے ہم لوگ بھوکے ہیں کچھ کھانے کو نہیں ہے کہیں سے کھانا مل نہیں سکتا تھا مجبوری میں میں نے فیصلہ لیا کہ ہم مال میں جائیں اور بھوک کو مٹانے کے لیے یہ بریک یہ پا روٹی چورا لے میں نے اسی لیے روٹی چورائی جج نے مال والے پر اور اس وقت جو تھانا تھا پولیس تھی دونوں پر سخت قسم کا جرمانہ آیت کیا اور کہا کہ یہ چوری کی نوبت کیوں آئی اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے چور کو سزا دینے کی ضرورت تو ہے ہی سزا دیا جائے گا لیکن اس کی چوری معمولی ہے اس سے بڑا قصور یہ ہے کہ سب لوگ آنکھ بند کیے رہے کان میں روی چھوسے رہے کہ بھوک اتنی پڑ گئی ہے کہ ایک آدمی کو مال میں جا کر قیمتی چیز کے بجائے کھانے کی چیز چورانی پڑ رہی سلام ہے اس جج کو جس نے بیماری کی تح پکڑ لی آج کل سب چیز اوپر اوپر نظر آتی چور کو پکڑو اور ہاتھ کٹ دو بیچارہ کھوکا تو تھا ہی اب ہاتھ بھی کٹ جائے اس کا سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو قصوروار ہے اس کو صدا ملے لیکن یہ قصوروار کیوں پیدا ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا معاملہ ہے اس پر بھی سرکار دھیان دے اور مسلمانوں کو اس سے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایکشن کے سے زیادہ ری ایکشن کو مسلمان بنائیں جس دن ری ایکشن مسلمان ہو جائے گا سب کچھ چھیک ہو جائے گا جو گالی بگدے اس کے لیے ہم اتنا سخت ہو جاتے ہیں معلوم ہے جس نے حضرت علی کو قتل کیا تھا ابن ملجم سن لیجئے بڑی قیمتی بات ہے ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا بھاگ نہیں سکا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی کو اس نے سجدے میں شہید کیا تھا نماز پڑھتے ہوئے چاہا تو تھا کہ کود کے بھاگ جائے لیکن نماز کیونکہ درم برم ہو گئی تھی گھیر کے پکڑا گیا مشکل سے پکڑا آیا آسانی سے نہیں اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی سٹے کو بڑی بڑی مشکل سے اس کو دھرا گیا گالی بکنے پر تو آپ کو اتنا غصہ آ رہا جس نے مار ڈالنا کی کوشش کامیات کر دی ماری دیا اس کے ساتھ لوگوں کا غصہ کتنا ہا جانتے ہو حضرت علی نے کیا لگ رہا کہ بس تھوڑی دیر کے مہمان لگ رہا ہے آواز بھی مشکل سے نکل رہی ہے زہر بھی لگی ہوئی تھی تلوار میں اس لئے تلوار کا زخم بھی تھا اور زہر کا اثر بھی تھا حضرت علی نے جو بات کہی تھی سنو کہا خبردار اس کو پکڑے تو ہو اس کو اتنا ہی تلوار مارا جائے گا جتنا اس نے میرے اوپر مارا ہے اگر ایک وار کیا ہے تو ایک ہی وار کیا جائے گا اس سے زیادے نہیں یہ اسلام ہے اسلام جذبات میں مسلمانیت کی حدیں توڑنے کا نام نہیں ہے جو چاہیں ہم کر دیں ہم مسلمان رہے یہ ہو نہیں سکتا جس نے غصے میں خود کو مسلمان بنا لیا وہی مسلمان ہے اور جو غصے میں مسلمانیت کے پیجانے سے باہر ہو گیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اپنے کو غصے میں مسلمان بنا جذبات میں مسلمان بنا مشکلات میں مسلمان بنا آسانی میں مسلمان بننا کون مشکل مسلمانیت ایک خوشبو کا نام اس کو بدنام کرنے کی کوشش ہماری جانب سے تو قطعی نہیں ہونی چاہیے ہاں کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے کیا مطلب ہم بھی ویسے ہی کرے اتنے برے دن آگئے کہ ہم دوسروں کی مثال دیں برے لوگوں کی مثال دیں ہمیں تو مثال دینے کے چاہیے جتنا زخم اس نے پہنچایا ہے اتنہ ہی زخم اس کو دیا جائے گا اور کون دے گا تم نہیں دوگے وہ نہیں دے گا وہ بھی نہیں دے گا جو قاضی ہوگا اس کے یہاں کیس پیش ہوگا گواہی گزرے گی ثابت ہوگا کہ یہی قاتل ہے تو سزا وہی دی جائے گی جتنا اس نے نقصان پہنچایا یہ اسلام ہے یہ دنیا کے لئے نظیر ہے اور جذبات والوں کے لئے بہت بڑی نظیر ہے کہ جذبات میں اندینہ ہو جائے اسلام دینائی پڑھانے آیا ہے دینائی گھٹانے نہیں آیا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقل اور سمجھ دے اور غصہ میں بھی مسلمان بنائے جذبات میں بھی مسلمان بنائے ریاکشن میں بھی مسلمان بنائے رد عمل میں بھی مسلمان بنائے کچھ دعا ہے آپ کے لئے کہ آپ دعا کر دیجئے لوگوں کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ جمعہ کے دن کی دعا قبول ہوتی ہے